سوال ہم سے پوچھا ہے بلال صاحب نے چار صدہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں لوگ مختلف طرح رکوع کرتے ہیں کوئی زمین کے قریب تک اپنا مو لے جاتا ہے کوئی ہلکا سا اشارہ کرتا ہے اس بارے میں صحیح اور درست طریقہ کیا ہے جی اگر اشارے سے نماز پڑھنی ہے یعنی رکوع بھی اشارے سے اور سجدہ بھی اشارہ سے تو اس میں تو یہی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ سجدے کے لیے اتنا زیادہ جھکی نہیں سکتا جو انہوں نے بات پوچھی ہے تو وہ تو رکوع کے لیے ذرا کم اشارہ کرے گا اور سجدے کے لیے اس سے توڑا زیادہ کرے گا لیکن ان کا سوال شاید وہ صورت سے متعلق ہے کہ اگر بیٹھ کر کوئی سجدے کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے جیسے کہ نفل نماز کوئی بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکوع کے لیے پھر اتنا جھکے کہ دیکھنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے اتنا زیادہ نہ ہو کہ بالکل سجدے کی قفیت اس میں لگے دیکھنے والے کو ایک متدل انداز سے جھک جائے اور سجدے اور رکوع میں ایک واضح فرق بہرحال ہونا چاہیے باقی اس کا فیصلہ ہر آدمی خود ہی کر سکتا ہے اس کو پیماش سے نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنا جھکا نہ ہے کتنا نہیں یہ کیوں کہ قد و قامت سے بھی اس پر فرق پڑتا ہے بس یہ اصول ہے کہ سجدہ اور رکوع میں ایک واضح فرق محسوس ہونا چاہیے موسیقی